موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما آباد فانسہ لبن معاد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعاطا للہ ومنع للہ وانقح للہ فقد استقمل ایمانہ اوکا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین ہم نے آپ حضرات کے سامنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت السحل ابن معاد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو امام تنمیدی بیہ کی اور بہت سارے لوگوں نے نکل کیا ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑی عظیم ترین نصیحتیں کی ہیں اور بڑا ایک اہم بنیادی مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی نصیحتوں آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں کو قبول کرنے والا بنائے اسلام بہت ساری چیزیں مل کے مکمل ہوتا ہے اسلام ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں جیسے آپ ایک جوڑا کپڑا پہنتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے ملنے سے ایک جوڑا تیار ہوتا ہے ایسے ہی جو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کو مانتے ہیں ہم ایمان کو مانتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان اور اسلام یہ کوئی ایک جامی چیز نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حدیث بڑی مشہور ہے ایمان کی ستر سے دادا شاکھیں ہیں دیکھا آپ نے ستر پچہہتر چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اور جب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تب ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے جیسے درخت کی ایک شاکھ آپ توڑ دیں گے درخت کھڑا تو ہے لیکن بہرحال اس کے اندر نقص آ گیا کمی آ گئی فول کی ایک پتی آپ نکال دیں ناکس ہو گیا مکمل نہیں رہا دین اسلام کی کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دینے کے بعد ایمان اسلام ناکس ہو جاتا ہے مکمل نہیں رہتا اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمارا دین مکمل رہے اسی لئے رب العالمین نے ارشاد رمایا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل دیکھا پورے پورے داخل ہو جاؤ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہمارے ان کی کوئی اہمیت نہیں ان چیزوں میں بڑی لا پرواہی کوتاہی بے توجہ ہی بڑھتی جاتی ہے حالانکہ وہ ایمان کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں ان کے بغیر ایمان اسلام مکمل نہیں ہوتا انہی میں سے چند چیزیں اس حدیث کے اندر ہیں جو میں نے آفادات کے سامنے پڑھی یہ پانچ چیزیں ہیں جب تک انسان ان پانچ چیزوں کو نہ اپنائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا وہ پانچ چیزیں من احب لیلہ وعب غضل اللہ وعاطا للہ ومنع للہ وانقہ للہ یہ پانچ چیزیں ہیں آر نے فرمایا جو انسان ان پانچ چیزوں کو اپناتا ہے فقد استکمل ایمانا اب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سنیں نمبر ایک آج وقت کی کتنی ضرورت الحب لیلہ ہم دنیا میں جب بھی کسی سے محبت کریں تو محبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ردہ مقصود ہو آج ہماری محبتیں کئی چیزوں کی بنا پر ہیں کبھی ہماری محبت یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں کسی نے ہمیں کچھ دیا ہم اس لئے اس سے محبت کرتے ہیں کسی سے ہم نے کردہ لیا ہے اس لئے محبت کرتے ہیں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے اس لئے محبت کرتے ہیں بہت وجوہات ہیں جس کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ساری محبت کا تقادہ یہ ہونا چاہیے ہم محبت اس سے کریں جس کی محبت میں اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ہے آپ گھور کریں پہلے ہم جس سے بھی محبت کریں تو اس لیے محبت کریں کہ اس سے محبت کرنے میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے جیسے اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے ایمان والوں سے محبت کرتا ہے ہم دنیا کے ہر مومن سے محبت کریں چاہے ہمارے ساتھ اس کا احسان ہو جا احسان نہ ہو لیکن محبت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مومن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور مومن سے محبت کرنے میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے اے ضروری ہے ہماری محبت کا میار اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ہے ہم اللہ کے لیے محبت کریں ایک حدیث سننے کے بعد اور بات واضح ہو جائے گی نبی علیہ السلام میں رشاہت رماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا اور دوسرے گاؤں میں وہ جا رہا ہے اپنے گھر سے نکلا تو اس کے گاؤں اور جس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا دونوں گاؤں کے درمیان ایک بڑی اونچی پہاڑی تھی اب اگر ہموار زمین سے جائے کنارے کنارے پوری پہاڑی کراس کر کے تو بہت لمبا پڑتا تھا اور اگر سیدھے پہاڑ پہ چڑھ جائے تو نیچے اترے گاؤں ہیں جہاں ہو جانا چاہتا ہے اسی لیے اس نے لمبا راستہ چھوڑ کر کے وہ راستہ پکڑا جو قریب کا ہے پہاڑ پہ چڑھا سیدھا اکیلا جا رہا ہے اوپر چڑھ گیا جیسے نیچے اتر رہا تھا اچانک ملکت تنہا تحد نگاہ کوئی انسان نظر نہیں آرہا ہے لیکن جیسے اتر رہا تھا اچانک سامنے ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا دارھی نورانی چہرہ خوبصورت صحت من آ کر کے اچانک کھڑا ہوا کہتے ہیں اینہ تورید کہاں جا رہے ہو اچانک گھبر آ جاتا ہے کہاں جا رہے ہو تو اس نے بتایا کہ فنا گاؤں جو نظر آرہا ہے اس گاؤں میں میں جا رہا ہوں کہاں کیوں جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے کوئی رشتہ نہ آتا ہے بیٹی بھی آ ہی ہے اس کے یہاں جا رہا ہے یا بہن رہتی ہے وہاں اس کے یہاں جا رہا ہے سسرال ہے یا ننیال ہے کس لئے وہاں جا رہا ہے کس لئے جا رہا ہے کہتا ہے نہیں کوئی ہمارا رشتے دار نہیں گاؤں کے اندر کوئی کرابتدار نہیں تو کیا وہاں جا رہا ہے کسی نے تیرے ساتھ احسان کیا اس سے ملنے کے لئے جا رہا ہے تیرا کوئی بزنس اور تجارت اور کاروبار ہے کسی سے لینا دینا بزنس کرنے جا رہا ہے اس نے کہا نہیں نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ میرا کوئی بزنس ہے نہ کوئی احسان کرنے والا وہاں ہمارا ہے کافر کیوں جا رہے ہو کہا کہ وہاں ہمارا ایک مومن بھائی ہے دیکھیں یہ حب فی اللہ اس گھاں کے اندر ہمارا ایک مومن ہمارا درشتہ نہیں سگا بھائی نہیں مومن ایمان کا رشتہ ہمارا ایک مسلمان مومن بھائی رہتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کافی دنوں گا اس سے ملاقات اس کی جارت اس سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا کام سامنے مارا کہتا ہے بس یہی کام ہے کہا کوئی کام نہیں اس کے علاوہ بس یہی کام اس سے ملنے جارہا ہمارا مومن بھائی رہتا ہے تھا وہ اس نے کہا دیکھو خوف زدہ نہ ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ اکبر میں اللہ تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جب تو اپنے گھر سے اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے نہ رشتہ ہے نہ لندین دین صرف اللہ کی رضا کے لئے صرف اس لئے محبت کرتا ہے کہ مومن ہے اللہ تعالی کا فرما بردار بندہ ہے اللہ تعالی کا مومن بندہ اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کا محبوب ہے تو مجھے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے ہم اس لے جا رہے ہیں تو اس نے کہا دیکھو جب تم اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلے اپنے مومن بھائی سے ملنے کے لیے اسی وقت اللہ تعالی نے ہمیں خوراں یہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں کھڑے رہو میں تمہارے لیے آکے کھڑا ہو گیا اور تم کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا جاک اس سے کہہ دو وہ جتنا میرے اس مومن بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے اس سے لاکھوں گناہ دادا میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر یہاں دو تین چیزیں بڑی قابلے گوہ ہیں نمبر ایک کسی مومن سے لِلَّا فِي لَا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شرب اس لے محبت کرنا یہ دیندار ہے سو مرسلات کا پابند ہے مسلمان ہے مومن بھائی ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے مجھے بھی اس سے محبت کرنا چاہیے کیوں اس کی محبت میں اللہ کی رضا ہمیں ملے گی یہ کتنا بڑا عمل کتنا بڑا عمل کہ اللہ بشارت دینے کے لیے فرشتہ بھیجے اس کے پاس سوچو درہ ساتھ غور کرو اللہ کا سفیر بن کر کے فرشتہ انا رسول ربک میں تیرے رب کا رسول ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاسد ہوں میں اس کا سفیر ہوں اور میں تجھے بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں اتنا بڑا یہ عمل ہے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا کہ اللہ فرشتہ کو اپنا سفیر بنا کر بشارت سنانے کے لیے دے جاتے اتنا بڑی خوشنصیبی نمبر دو بدلہ دیکھو بدلہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بگا بیجے فرشتہ کو لے جاک اس سے کہہ دو وہ میرے بندے سے میرے لیے جتنی محبت کرتا ہے اس سے کہیں دادا میں اس کو اپنا محبوب بنا لے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں بدلہ بھی دیا تو اللہ نے کسی بندے کی محبت نہیں بلکہ اپنی محبت دیا بدلے گی کتنا اونشہ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق دیں اور للہ فلہ ہم محبت کریں کسی نے احسان کیا اس لئے محبت کریں یہ تو سب ہی کر لیتا ہے محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ردہ مقصود ہو ایک حدیث ہمیں اور یاد آئی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا صحابہ اکرام تھے اے لوگو میں بتاؤں تم لوگوں میں جنتی کون ہوں گے تم مردوں میں کون کون جنت میں جائیں گے بتاؤں صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آنے فرمایا النبی فی الجنہ نبی جنت میں جائیں گے والصدیق فی الجنہ صدیق جنت میں جائیں گے والشہید فی الجنہ شہید جنت میں جائیں گے والمولود فی الجنہ چھوٹے بچے جو مر گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے اور کون جنت میں جائے تھا ایک مسلمان شہر کے اس کنارے رہتا ہے اور دوسرا مومن شہر کے دوسرے کنارے رہتا ہے یہ مومن جو شہر کے کنارے رہتا ہے اس کے دل میں بات آئی شہر کے اس کنارے پر جو ہمارا مومن بھائی ہے بہت دن ہو گیا اس سے ملاقات نہیں ہوئی چلو اپنے مومن بھائی کی زیارت کر کے آئیں ملاقات کر کے آئیں اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ مومن بھی جنت میں جائے گا اب یہاں ایک بات بڑی غورِ طلب ہے جنت میں تو ہر کلمہ گو جائیں گے ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا گرچہ کچھ دن صدا بھگتنے کے بعد جائے لیکن سر کے دل سے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا ہی کبھی نہ کبھی لیکن یہاں ان پانچوں کی جنت میں جانے کی کیا مطلب ہے میں تم لوگوں کو بتاؤں گی جنت میں کون جائیں گے محلِ گور چید ہے جب سارے کلمہ کو جنت میں جائیں گے تو ان پانچوں کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ پانچ تذکرہ کرنے کے کیا مقصد ہے حدیث کا مطلب یہ ہے بلا حساب کتاب سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے یہ مقصد ہے بتاؤں تم لوگوں میں سب سے پہلے بلا حساب کتاب جنت میں کون جائیں گے بتاؤں صحابہ نے کہا بھلا تو آپ نے فرائب پانچ ہے دیکھا گور کیجئے نبی صدیق نبی معصوم ہے صدیق کا کیا پوچھنا شہید کا کیا پوچھنا مولود بے گناہ معصوم ہے یہ لوگ جائے سے سب سے پہلے جنت میں بلا حساب کتاب جا رہے ہیں انہی کے ساتھ وہ کلمہ گو وہ مسلمان بھی جنت میں جا رہا ہے جو کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو سب اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے کہ اس سے محبت اس لئے کریں کہ اس کی محبت میں اللہ کی رضا اللہ کی خسنوں دیئے اپنا کوئی دنیا بھی مفاد نہیں دیکھو رشتے دار سے سبھی محبت کرتے ہیں ہندو اپنے رشتے داروں سے محبت کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو اس سے تو محبت کرنی ہی کرنی ہے اگر کسی کافر کے ساتھ آپ احسان کریں تو کافر بھی آپ سے محبت کرے گا کسی کے مشکل میں آپ کام آ جائیں گو تو آپ سے محبت کرے گا ہی کمال یہ نہیں کمال اصل میں یہ ہے جو ایمان کی شاہ ایمان کو مکمل کرنے والا عمل جو یہ ہے کہ جو آپ کا رشتے دار نہ ہو آپ کے ساتھ احسان نہ کیا ہو آپ کے کبھی کام نہ آیا ہو آپ سے کوئی لین دین نہ ہو کوئی رشتہ اور قرابت نہ ہو بلکل اجنبی ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں کیوں اس کی محبت میں اللہ کی محبت اللہ کی رہدہ ہے یہ اصل میں بڑا کمال ہے نمبر دو اللہ اکسان نے فرمایا وَأَبْغَدَلِلَّهِ جس نے کسی سے نفرت کیا تو نفرت کرتا ہے تو اسی میرے لئے کرتا ہے کسی سے نفرت عداوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا ہے کہ اس سے نفرت کرنے میں اللہ کی رضا ہے اس سے ناراض رہنے میں اللہ کی رضا ہے اس کو برا سمجھنے میں اللہ کی رضا ہے مثال کے طور پر ایک انسان اللہ کا دشمن نبی کا دشمن اسلام کا دشمن لہت بھی چیزے جو اللہ کا دشمن ہو جو نبی کا دشمن ہو جو اسلام کا دشمن ہو آپ اس سے محبت کریں گے تو گویا اللہ جن سے نفرت کرتا ہے آپ ان سے محبت کر رہے ہیں تو ایسے انسان سے نفرت کرنا کسی سے نفرت کرنا ہے تو بھی اللہ کی اردہ کے لئے نفرت کرنا ہے وَأَبْغَدَلِ اللَّهِ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اللہ کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ اسلام کو جھوٹلا رہا ہے ترہ ترہ کے منکرات میں ہے آپ ایسے انسان سے محبت کریں تو یہ اللہ کے مرضی کے خلاف آپ کا ایک رشتے دار بڑا قرابتدار ہو لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن وہ دنیاوی اعتبار سے تو رواداری ہے لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہئے نفرت ہوگی کیوں اللہ اس سے نفرت کر دیں گی نمبر تین وَأَعْطَى لِلَّهِ اگر وہ دیتا ہے کسی کو اپنا مال اپنا دولت تو دینے میں بھی اللہ کی رضا مد نظر رکھتا ہے کسی کو دیتا ہے تو اس لئے دیتا ہے اس کے دینے میں اس کی مدد کرنے میں اپنا مال اس کو دے اس میں اللہ کی رضا ہے مشکین ہے محتاج ہے حاجت مند ہے یا مسجد بنائے گا مدرسہ بنائے گا یتیم خانہ بنائے گا اگر آپ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس لئے دیں کہ اس کے دینے میں اللہ کی رضا ہے اللہ کا حکم ہے کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ گریب کا مشکین کا حق ہوتا ہے نمبر تین وَمَانَعَ لِلَّهِ اگر کسی کو نہیں دیتا انکار کرتا ہے دینے سے تو اس لئے اس کے نہ دینے میں اللہ کی رضا ہے اگر ہم اس کا تعاون کریں گے اس کو دیں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا اس لئے ہم اس کو نہیں دیتے نمبر پانچ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ اگر کسی سے نکاح کرتا ہے دنیاوی چیز وَأَنْكَحَ لِلَّهِ اگر کسی سے نکاح کرتا ہے اکرباتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا مدد ندر ہو یعنی درہا سوچیں دوستی دشمنی الفت و محبت عداوت ہر چیز میں انسان کی چیز کو میار بنائے اللہ کی رضا تب ہی انسان کا اِن فَقَدِسْتَقْمَلَا ایمَانَا اللہ نے فرمایا جس نے یہ پانچ من احب لِللہ وَأَبْغَدَ لِللہ وَعَاطَ لِللہ وَمَنْعَ لِللہ وَأَنْكَحَ لِللہ فَقَدِسْتَقْمَلَا ایمَانَا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یہی وہ چیز ہے جس کو رب العالمین نے قرآن پاک میں اس آیت میں بیان کیا جس آیت کو ہم میں سے ہر مسلمان تقریباً ہمیشہ پڑھتا ہے کیا ہے اللہ نے بھی حال فرمایا عَوْذُ بِاللہ من الشیطان الرجیم قُل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَا اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں میری نماز میری عبادت میری قربانی یہاں تک کہ میرا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سکنڈ اسف لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ریدہ کے لئے انسان اب اگر درہ غور کرے کہ جب انسان کو کسی سے علفت محبت کرنے میں بھی اللہ کی ریدہ مد دے نظر رکھنا ہو کہ اس سے دوستی کرنے میں اللہ کی ریدہ ہے یا نہیں ہے اس سے نفرت کرنے میں اللہ کی ریدہ ہے یا نہیں ہے جب انسان اپنے علیک سلیک تعلقات میں اللہ کی ریدہ کا خیار لکھے گا تو دنیا میں کسی وہ انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا کیوں زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنے ایک ایک حرکت میں اللہ کی ریدہ دیکھے گا دوست و دشمن بنانے میں بھی اللہ رب العالمین کی ریدہ دیکھے گا تب انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرے گا اور ایک بات بتائیں اللہ کی ریدہ کے لیے محبت اللہ کی ریدہ کے لیے نفرت آج اسی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اس حدیث کو اس عمل کو تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دوستی کا الفت کا محبت کا لینے دینے کا میار سیاست بن گیا ایک دوسرے پر یہ نہیں دیکھا جاتا وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنا برا ہے نہیں معاملہ یہ دیکھیں ہمارے فیور کا کون ہے ہمارے نظریات کا کون ہے اور ہمارے نظریات کا مخالب کون ہے یہی محبت کا میار اور کچھ نہیں تو آج آپ اپنے وارس سب کو اپنے فیس بک کو اپنے ویب سائل کو کھولیں گے تو میری اس بات کو سو فیصد تصدیق کریں گے آج الفت و محبت کا سارا میار سیاست ہو گئی ہے ایک طرف کتنا بھی دیندار ہو لیکن آپ کا سیاستی مفات نہیں تو آپ کے نگاہ میں سب سے بڑا آج حب للہ والبغض للہ کی بے انتہا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ایمان کے مکملات میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان عامال کے اپنانے کی توفیق ہمیں دے اقول قولیہ دا واسکفر اللہ من قلی دن بیواتو ایلی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی